اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی اللذین اصرفو علا انفسہیں لا تکنتو من رحمت اللہ آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم مظرم ناظرین ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا گناہ کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے ہرکز مایوس سنا ہونا اس آیت کریمہ کے تحت ناظرین بہت سی احادیث مبارکہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہیں جنہیں میں سے ایک حدیث میں آپ کے سماعتوں کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں حضرت دم دم بن عوش روایت کرتی ہیں مفسر نبی میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں کونے میں تو وہ کہہ رہتے لوگو کسی کو دوست ہی مت کہنے تو دم دم بن عوش پوچھتے ہیں کہ حضور تو آپ کون ہیں ہم تو غصے میں اپنی بیوی کو کہہ بیٹھتے ہیں نہ جانے کن کن کو کہہ بیٹھتے ہیں دوست کی وہ جنہ میں جانے والے آپ نے فرمایا نہیں خبردار کسی کو دوست کی مت کہنے اور سن لو میں تمہیں اپنے آقا کا فرما سناتا جب حضرت دم دم بن عوش نے پوچھا بابا جی آپ ہیں کون تو اس وقت وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے ابو حریرہ کہتے ہیں میں ابو حریرہ ہوں تو سن لے میں نے اپنے آقا کی زبان اتر سے یہ سنا کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو اور ایک روایت میں ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی جو نیکوکار تھا اور ایک گناہ گار تھا نیکوکار اپنے گناہ گار بھائی کو اکثر کہا کرتا تھا بھائی ایسا کام نہ کرو ایسا کام نہ کرو لیکن ایک جن اسے کناہ کرتے دے کر کہتے کہ تُو جنت نہیں جا سکتا بس تُو دوزر جائے گا اتنی بات ہوئی تو خدا ناراض ہوا ان دونوں کو موت آئی تو سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا میرے رب نے کہ ہاں تُو نے قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ تُو جنت نہیں جا سکتا تُو کون ہوتا ہے میرے بندے اور جنت کے دمیان رکنے والا میں اس کو جنت بھیج رہا ہوں جگرہ تحت اس کو تم روک رو لہذا آپ نے جب یہ حدیث پاک سنائی تو فرمایا خبردار زندگی میں کسی کو دوست ہی مت کہنا تو اس ناظرین ہمارے ہاں بھی یہ غصے کی علامت کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں چند نمازوں کے بعد چند عامال سالح کے بعد دوسروں پر جہنمی ہون کا جو ایک گمان کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرھتے رہنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے اور گناہگار کو دوست کی کہنے کی بجو سکیں بھئی جنت کی طرف آ جاؤ گناہ سے بچ جاؤ انداز تبلیغ بدلنا ہوگا اللہ رب الرزت ہمیں اور پوری امت مصطفیٰ کی مقفت فرمائے اور دینی حق سمجھنے کی اور سمجھانے کی تفیق عطا فرمائے اما علینا اللہ بلاغ المبید